حضرات کے لیسوات اللہ رب العالمین نے جس بندے کو عطا فرمائی ہے اس کے دل میں سبر بھی آتا ہے ذکر بھی اور شکر بھی ذکر بھی سبر بھی شکر بھی اس کے پاس دنیا نہیں ہے مطمئن ہے جمع ہو گئی تو بغاوت نہیں نہیں تو ہرس و لالچ نہیں آئی اور وہ واپس خدا کی طرف جانے لگی پروائی نہیں لا تامیہ لا جامیہ لا مانیہ آئی دنیا جمع کرنے کا شوق ہی نہیں نہیں آئی تو تمہ ہے ہی نہیں اور جس نے بھیجی وہ واپس لینے لگا فکر ہی نہیں اللہ اللہ یہ تو میری کب تھی تیری ہے جب میں ہی تیرا ہوں جب میں ہی تیرا ہوں میرا اپنا کچھ نہیں تو جو چیز تُو نے دے کے واپس لینے اس پر مجھے کیا خف کی ہے تُو بھی اپنے قربے مجھے لے جائے اٹھا لے جائے مجھے موت کے حوالے کر دے مجھے کوئی فکر نہیں تُو جستہ رکھے یہ مالک کی مرضی ہوتی ہے اب یہ میرے جیب میں کلم ہے یہ کلم ہے میرا یہ میری مرضی میں اسے سیدھا رکھوں میں اسے ٹڑھا رکھوں میں اسے کھڑا رکھوں میں اسے جیب میں رکھوں میں اسے کلمدان میں رکھوں میں اسے جزدان میں رکھوں میں اسے علمالی میں رکھوں جہاں میری مرضی وہیں رکھوں کلم نے کبھی کہنا ہے ایسا نہیں رکھو جو کلم بک گیا جھک گیا مٹ گیا ہو گیا کسی کا اور صاحب کلم کے انگلیوں کے درمیان آ گیا وہ جیسے چاہے کرے ارے بندے جب تو بندہ بن کے مالک کے قبضہ قدرت میں چلا جائے گا تو بولے گا کیسے وہ جو چاہے گا وہی ہوگا وہ جو چاہے گا وہی ہوگا یہی ہے مومن کامل کی زندگی کا وہ جمیل و جلیل و عظیم عنوان جس پر مالک مملوک کی پیچان کا انحصار ہے